سلام علیکم آداب دوستو گرون اپ یا بڑے بچوں کے ساتھ ماں باپ کے تضادات جو ماں باپ چاہے میڈ لائف کرائسز میں ہوتے ہیں یا ایلڈرلی ہوتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ فیملی کرائسز میں ہے فیملی اسپیشلی ایون ٹرانزیشن اور ٹرڈیشنل سوسائٹیز میں بھی فیملی اپنے ایک زوال سے گزر رہی ہے فیملی کے اندر ایک ساتھ بہت ساری چینجز آئی اور ایسے شفٹس ہوئے کی فیملی اس کرائسز میں گر چکی ہے دوستو علاج کیا ہے کرائسز کو اٹھانا یا مسئلے پہ بات کرنا کل بھی ایک بچے نے جس نے اپنے ماں باپ کو چپل سے پیٹا ہے اور وہ ویڈیو وائرل ہے ہم تماشائی اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں اور اس پہ ہائے اور وائے کرنے والے ہیں روٹ کاز تک جانے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا کشمیر میں بھی ہماری فیملی کا وہ زوال آ چکا ہے اور فیملی کرائسز میں ہے جی ہاں دوستو ہمیں اس بات کا اعتراف بسط کی دل کرنا پڑے گا کہ جی ہماری فیملی کرائسز میں ہے چاہے ہم کتنا بھی شگر کوٹنگ اور کاسمیٹکس اس چیز پہ لگائیں اپنے کلچر کی اور اپنے اس رچ ایتھاس کی پاسٹ گلوری کی بات کریں ہماری فیملی کرائسز میں ہے کشمیر کے اندر دوستو شروع کہاں سے ہوتا ہے معاملہ بچوں کے بگڑنے کا بچوں کے بگڑنے کا معاملہ تب ہی شروع ہوتا ہے جب ماں باپ کی خامیاں وہ نوٹس کرتے ہیں بچپن سے دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے آپس میں لڑ رہے ہیں میاں بیوی پہلے آپس میں لڑ رہے ہیں بچوں کے سامنے ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کو گالی گلوچ بک رہے ہیں اگر ہم رورل کانٹیکسٹ کی بات کریں تو بچہ انہی حالات کے تھرو بڑا ہو جاتا ہے ایک کرائسز میں بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد دوستو جو اولین فریضہ تھا ماں باپ کا اپنے بچوں کو بہترین تربیت دینے کا جب انہیں اپنی تربیت کرنے کی فرصت نہیں ملے نہ ان کے پاس وہ پریورٹی تھی تب وہ بچوں کی تربیت کے بارے میں کتنا سوچیں گے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو نتیجتاً یہ کی یہ جو بچہ ہے یہ خود ہی گر کے خود ہی سمبل کے ان سارے کرائسز اور کو موربیڈ اور پیتھولوجیکل حالات میں بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد اسی گھر میں اپنے سامنے بلیم گیم دیکھتا ہے ججمنٹل دیکھتا ہے لوگوں کو ایمپیتھی کی کمی دیکھتا ہے وہ ایفیکشن اسے کہیں نظر نہیں آتا دوستو میں بڑے وصوق کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں ایسا آج کل کے جوان آج کل کی جنریشن چاہے جو ملینیلز ہیں یا جنزی ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر میں اپنی سوسائٹی کشمیر کی بات کر رہا ہوں سب سے پہلے اگر آپ کو اپنے گھر کو خوشحال بنانا ہے تو آپ کو اسے کرکٹ سٹیڈیم بنانے کی ضرورت نہیں وہاں پہ جیتنے اور خود کو جتانے کی وہ جو ہورڈ ہے وہ جو جنگ ہے اس میں نہیں لگے رہنا ہے شروع ہوتا ہے بلیم گیم سے سارا کہ میں نے نہیں کیا اس نے کیا یا ہم اپنے بچوں کو کتنا سنتے ہیں ایفیکشنیٹلی کتنا ان کے مسائل سنتے ہیں اور خود کو ہم کتنا ان کے سامنے اونسٹی کے ساتھ کلیرلی ایکسپریس کر پاتے ہیں ہمارے جو خیالات ہیں بینا بلیم گیم کے اور بینا انہیں کرٹیسزم کیے کیونکہ ہماری سوسائٹی کی بدترین پرابلم یہ ہے کہ ہم کتنے بھی غلط ہوں چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو وہاں ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے پر طلاع ہوتا ہے چاہے اسے اندر سے کتنا ہی کتل ہی کیوں نہ ہو ڈازنٹ میٹر لیکن میں سہی ہوں میں ہی سہی ہوں باقی سب غلط یہ والے اپروٹ سے گھر ٹوٹتے ہیں گھروں کے اندر نفاق پلتا ہے گھروں کے اندر کانفلیٹس اور مسائل پیدا ہوتے ہیں جس سے ہمیں گریز کرنا ہے تو یہ جنگیں جیتنا اپنی فیملی کے اندر بند کیجئے اور بلیم گیم بند کیجئے بچوں کو لے کر ججمنٹل ہونا بند کیجئے بچوں کو اپنی لائپ جینے دیں انہیں کرٹسزم نہ کریں اور جسے ہم کہتے ہیں نا وہ انڈیپینڈنس ہم فوسٹر کر پاتے ہیں کیا یعنی بچوں کو وہ اس لیول کی ہم آزادی دے پاتے ہیں کیا جس لیول کے وہ میں گرون اپ بچوں کی بات کر رہا ہوں چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں گرون اپ بچوں کو میریڈ بچوں کو کیا ہم اترا انڈیپینڈنس دیتے ہیں جس کے وہ حق دار ہوتے ہیں اور do we encourage that self-substance اور یا decision making کی بات ہو کیا ہم انہیں اپنے decisions لینے دیتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے as parents اور even if it means letting go of some control کیونکہ control ہی ایسا ہے جہاں پہ دوسرا دب جاتا ہے آپ کے سامنے اور بعد میں اس کے اندر آپ کے لیے نفاق پلتا ہے آپ کے لیے قدورت پلتی ہے کیونکہ کوئی کتنا regulation میں رہ سکتا ہے کوئی آپ کے جوتے تلے کتنی دیر تک رہ سکتا ہے آپ کے biases کب تک برداشت کر سکتا ہے parents have to let go of some control جو grown ups پر ان کا ہے ہماری society میں ہے بہت سارا ہے ماننا پڑے گا ہمیں کتنا ہی ہم اسے نکار دیں کہ ایسا نہیں ہے چاہیے آپ کو ہزاروں لاکھوں گر ایسے ملیں گے جہاں ہے تیسری ایک بات یہ ہے کہ کوئی گھر میں مان لیجئے مسئلہ ہوا کوئی problem ہوئی ہم اس کو جن کا تون رکھ دیتے ہیں سال ہا سال we don't address conflicts promptly نہیں کرتے ہیں مسائل کا حل اور نتیجتاً مسئلے escalate ہو جاتے ہیں وہ ہمارے control سے باہر ہو جاتے ہیں آپ ایک بچے کو کتنے سارے ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آئے جہاں پہ وہ بچہ اپنے گھر کے شیشے تک توڑ رہا ہے کیونکہ اس کے گھر والوں نے اسے اتنا تنگ کیا ہوا ہے اور بعد میں کیا ہو جاتا ہے دوستوں کی بچوں کی نافرمانیاں بہت حد تک اچھا لی جاتی ہیں یا بچوں کی کمزوریاں جسے limitation ناسمجیاں اچھا لی جاتی ہیں دوسروں کے سامنے گیروں کے سامنے ان کا moral ڈاؤن ہوتا ہے ان کی dignity ڈاؤن ہوتی ہے ان کی بیزدی ہو جاتی ہے سماج میں اور اسے ماں باپ کو کچھ نہیں ملتا اسے گھر کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ لوگ جو پرائے لوگ ہیں جو گیر ہیں ان کو ہماری society میں یا کسی بھی society میں دوستو ان کو مزہ لینا ہے آپ کے گھر کے اندر مسئیبت چل رہی ہے آپ کے اور آپ کے فادر کے بیچ میں کوئی conflict ہے دوسرے کو تو مزہ آ رہا ہے دوسرے کو مزے لینا ہے تو دوسروں کو مزے نہ لینے دیجئے اپنے گھر کے مسائل کو اپنے گھر میں سلجائیے صحیح time پہ سلجائیے property کے مسائل ہیں تو ایک دم free and fair انداز میں کاغذات تیار کیجئے will بنائیے سارے بچوں میں بانٹ دیجئے اور ساتھ میں میں بار بار کہتا ہوں اپنے لیے لکھ کے رکھئے اپنا حصہ جب تک آپ حیات ہیں اپنے مسیز کے لیے لکھ کے رکھئے کہ تاکہ کوئی بچہ کل یہ نہ کہے کہ یہ سب میرا ہے آپ چلے جائیے old age homes کی بات آ جائے یہ مسائل پہلے حل کرنے ہیں گھروں میں ہم مسئلوں کو رہنے دیتے ہیں مسئلوں پر ہم بیٹھ جاتے ہیں مسئلے سولو نہیں کرتے اور نتیجہ یہ کہ گھر کے مسائل گھر کے کرائیسز بڑھ جاتے ہیں اور ایک دن اتنے اسکلیٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کے کنڈرول میں نہیں رہتے مارا ماری پہ لوگ اتر آتے ہیں جیسا آپ نے دیکھا کل کے ویڈیو کو لے کر اس پہ سے سب دکھی ہیں اور سب نندہ کر رہے ہیں سب لانت ملامت کر رہے ہیں دوستو میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ زلیل آدمی ہے جس نے اپنے ماں باپ کو پیٹا ہے لیکن اگر سارے سماج میں یہ فیل گیا یا فیل چکا ہوگا کتنے گھروں میں مار پیٹ ہو رہی ہوگی جو منظر عام پہ نہیں آتا جو سوشل میڈیا کور نہیں کرتا جو ویڈیوز لیک نہیں ہوتے یا جو ویڈیوز لیے نہیں جاتے کیا وہاں مار پیٹ نہیں ہے کیا وہاں فیزیکل وائلنس نہیں ہے اور فیزیکل وائلنس گھروں کی وائلنس کا tip of the آئیس برگ ہے دوستو بہت ہی کم پروپورشن اصلی وائلنس جو ہے وہ سائیکولوجیکل وائلنس ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے وہ سائیکولوجیکل وائلنس دوستو جو گھروں کے اندر کا سکون چھین لیتی ہے جو گھروں کو گھر نہیں رہنے دیتی جو گھروں کو توڑ دیتی ہے اور گھروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو توڑ دیتی ہے ان کے mental strength کو چھین لیتی ہے ان کے emotions کے ساتھ کھلوار کرتی ہے وہ سائیکولوجیکل وائلنس ہے انڈریک وائلنس ہے سائیلنٹ وائلنس ہے جس پہ ہم بہت کم بات کرتے ہیں میں دوستو یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں مسائل پہ بیٹھنا رہی ہے مسائل کو اپنے گھروں کے اندر خود مل بیٹھ کر اگر بیٹے اور باپ کے بیچ میں ہیں تو وہ تو ایک دوسرے کے خون کے رشتے ہیں انہیں تیسرے کو کیوں بلانا اور اسے کیوں کہانیاں سنانی وہ بیٹھے اور اپنے مسائل کو خود سالو کریں بھائیوں کے بیچ میں بیٹھے دو بھائی ایک خون کے رشتے ہیں تو اس میں بیٹھنے میں کوئی پرابلم نہیں ایگو نہ آنے دیں اپنے مسائل کو خود سالو کریں پیرنٹس کی ہمارے سماج میں دوستو یہ لائف سٹائل چوائس ایک جنریشنل شیفٹ ہے موڈرنی ٹی ہے پیرنٹس کو اتنا ایڈیس ہونا پڑے گا کہ جس زمانے میں وہ جوان تھے وہ ایک الگ دور تھا آج کا الگ دور ہے سوچ بدل گئی ہے چیزیں نہیں آگئی مارکٹ میں جن چیزوں نے لائف سٹائل چینج کر دیا تو تی شوڈ ایوائی جس سے گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بچوں کی چوائس یا ان کے پرسپیکٹیوز یا کیریر کو لے کر بچہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو پیرنٹس اس میں جی نو جی جی ریگولیٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں یا پارٹنر کو لے کر کی آپ کی بیوی نے ایسا کیا ویسا کیا living arrangements کوئی شہر میں رہ رہا ہے کوئی گھر سے دور رہ 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 بہت سارے معاملات ہیں جن پہ پیرنٹس کو کافی سمجھ نے کی ضرورت ہے اور پیرنٹس کتنا سپورٹ کرتے ہیں بچے کی ریلیشنشپ کو شادی ہوئی ہے اب بہت سارے گھروں میں پیرنٹس جسے کہتے ہیں کہ آگ میں پیٹرول ڈالنے کا کام کرتے ہیں تاکہ اور جو لو ہے وہ اچھلے اور اور اوپر ہو جائے تاکہ گھروں کے اندر گھروں کے اندر جو کانفلکٹ ہیں وہ اور بڑے اسکلیٹ پیرنٹس باز اوکاد نہ سمجھی کے طور پر ایگو میں آ کر جوش میں آ کر گصے میں آ کر کیا کر دیتے ہیں اس چیز کو اور اسکلیٹ کرواتے ہیں جس سے گھروں کا سکون خراب ہو جاتا ہے اور پیرنٹس کو مطلب تو رہنا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹس کو ڈس انگیج ہو نا ہے گھر کے سارے معاملات سے لیکن وہ intrusive کریکٹر نہیں ہو چاہیے جس میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوستو کی انہیں گھر کے اندر جو اپنے انٹرس ہیں وہ منٹین تو کر نہیں لیکن وہ over involved نہیں رہنا ہے میں بچے سے کچھ کہنے ہی پاتا بگست دادا جی بیٹھیں وہ انہی کو ڈانٹیں گے اور پوتے کو سپورٹ کریں گے وجہ یہ ہے کہ پوتے بگٹ رہے ہیں پوت یہاں بگٹ رہی ہیں بگست دادا جی کا ایک کنٹرول ہے دادا جی نہیں ماننے گے وہ بچوں کا سائیڈ لے رہے ہیں تو سب سے بڑی بات میں یہ ویڈیو کو اقتدام کرنا چاہتا ہوں کہ بلیم گیم کو گھروں میں کم کیجئے آگ لگانے والوں میں نہیں آگ بھجانے والوں میں بنیے اپنے بچوں کو سمجھ یہ اور گھر کے جو مسائل ہیں ان کو اپنے رہتے وقت پر سوالو کیجئے تاکہ کل آپ کے بعد بھی گھر نہ ٹوٹے گھر کا سکون خراب نہ ہو بہت بہت شکریہ